بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا موسم ہے بارش ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی تھی تو کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سوجی کا حلوہ بنائے جائے اور میری ممہ بہت بہت مزے کا سوجی کا حلوہ بناتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ریسیپی بھی اس کی شیئر کر دوں ویسے تو میری ماما کوکنگ نہیں کرتی ہیں ابھی میں ہی کرتی ہوں لیکن میں نے آج فرمائش پر ان سے بنوایا ہے کہ آپ بنا کے کھلائیں کیونکہ وہ بہت اچھا بناتی ہیں اور بہت ٹائم ہو گیا تھا ان کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھایا تھا تو اس لئے آپ سپیشل ان کے ہاتھ کا بنوا کے حلوہ کھانے لگی ہوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بارشوں کا موسم ہے آپ کوئی بھی سوجی میدہ آٹا کچھ بھی آپ دالنے بھی ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس آپ اس کو دھیان سے دیکھ کے استعمال کریں کیونکہ اس موسم میں کیڑے پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سوجی کو یہاں پر چھان لیا ہے اچھی طرح سے چھان کے جو موٹی والی سوجی ہے وہ پھینک دی ہے اور نیچے سے جو باریک والی سوجی نکلی ہے وہ ہم نے ایک کپ استعمال کریں گے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو باریک والی سوجی ہوگی چھان کے جو باریک سوجی نکلے گی وہ ہی استعمال کرنی ہے اسی کے ساتھ حلوہ بنیں گا اور یہاں پر دو تین دفعہ پانی کے ساتھ دھو کے اچھی طرح سے اس کو بھگو دیں میں نے یہاں پر جو آپ کو کلپ ایڈ کی ہے یہ تقریباً میں نے ایک گھنٹہ بھگوئی تھی سوجی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ایبزورب کر لیا اس نے کافی حد تک یاد رہے کہ جتنا زیادہ آپ بھگوئیں گے سوجی کو اتنا ہی زیادہ مزے کا آپ کا حلوہ بنے گا ایک کپ میں نے سوجی لی تھی جتنی آپ نے سوجی لینی ہے اترین ہی آپ نے اس میں چینی آئٹ کرنی ہے میں نے یہاں پر ایک کپ پورا بھر کے نہیں لیا چینی کا تھوڑا سکم کر لیا ہے آپ پورا ڈالنے گر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میں زیادہ میٹھا نہیں اچھا لگتا مجھے اس لئے میں نے تھوڑا سکم کر لیا اس میں سے پورے کپ میں سے دو چمچ نکال لیا اس کے ساتھ ہی ہاف کپ میں نے یہاں پہ پانی کا ایڈ کی ہے اب شوگر جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے گی آنچ آپ نے چلے کی بہت تیز بھی نہیں کرنی اور بہت آہستہ بھی نہیں رکھنی پس میڈیم آپ نے فلیم پہ اس کی جو شوگر ہے اس کو ڈیزولو کرنا ہے جب شوگر اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے تو آپ اس میں آئل ڈال دیں ہاف کپ میں نے یہاں پہ آئل کا استعمال کیا ہے میں نے تو کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دیسی گھی یا کچھ بھی آپ اس میں بٹر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ لیکن ان سے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے مجھے کوکنگ آئل میں ہی چیزیں کھانے کی عادت ہے تو میں نے تو اس میں کوکنگ آئل ہی ایڈ کیا ہے اب آپ اس میں چمچ ہلاتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے جل نہ جائے اور اپنی مزی کے مطابق اس کا کلر نکال لیں مجھے یہاں پہ بہت ہیوی اور ڈارک کلر بھی نہیں چاہیے تھا اور بہت لائٹ کلر بھی نہیں اچھا لگتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی کا کلر جو ہے وہ کیسا ہے یہاں پہ تھوڑا سا براؤنش سا ہے اب اس میں جو سوجی ہم نے بھی گوکے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور سا سا چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلیا نہ بن جائیں دیکھا آپ نے بہت ہی آسان سی اور لیس انگریڈینٹس سے بننے والی یہ ریسپی ہے ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی بس آپ گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے جو سوجی ہے اس کو بھگو کے رکھتیں پانی میں دھو کے اچھی طرح سے اور پیرا بس آپ اٹھیں اور اٹھ کے آدھے گھنٹے میں جو آپ کا حلوہ ہوگا وہ ریڈی ہو جائے گا بہت مزے کا اب اس ٹیپ پہ جو سپیچولا ہے اس کو کنٹینیوزلی آپ نے چلاتے رہنا ہے اچھی طرح سے جو سوجی میں تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائے بس اس کو دباتے رہیں سپیچولا کی ہلپ کے ساتھ اگر کہیں گھٹلی بنتی ہے تو اور پریفر یہی ہے کہ آپ نون سٹیک میں بنائیں کیونکہ اس میں جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا بار بار چیز نیچے نہیں لگتی اگر آپ کے پاس نون سٹیک اویریبل نہیں ہے تو آپ اس کو کسی اور برتن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں محنت کرنی پڑے گی کیونکہ چیز زیادہ چھپک جاتی ہے اس میں ایک دفعہ آپ اس طرح سے ہلوہ بنا کے دیکھیں سوجی بھون کے جو ہلوہ بناتے ہیں اس کو تو آپ بھولی جائیں گے پھر آپ ہمیشہ اسی طرح ہی بنایا کریں گے میں نے تو سوجی کو پانی میں بھگویا تھا لیکن کچھ لوگ ہیں وہ دودھ میں بھی بھگو دیتے ہیں اور تب بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ پانی میں بھی بھگو دیں تو کوئی اس کا وہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ بہت اچھی چیز کی ہشبو آئے گی بہت اچھا آپ کا ہلوہ بنے گا ضرور نہیں ہے کہ آپ نے دودھ میں ہی اس کو ڈالنا ہے آپ پانی کے اندر بھی اس کو بھگو کے رکھ دیں اور اس طرح بھی آپ ہلوہ بنائیں گے تو بہت مزے کا بنے گا بس اس کی بھنائی میں ہی آپ کو پندرہ منٹ لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں اس کی بھنائی ہوگی تب تک آپ نے اس میں چمس ہلاتے رہنا ہے اس کو بھونتے رہنا ہے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے اب یہاں پہ میں اس میں کوکونٹ ہے میرے پاس کرش کیا ہوا اور ساتھ میں الائچی ہے کشمش ہے میں ایڈ کروں گی اس میں آپ اپنی مزی کے مطابق اس میں کوئی بھی نٹس کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں بہت زیادہ نٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں موں میں آنا بار بار نہیں اچھی لگتیں تو اس وجہ سے میں نے تو بہت کم سی چیزیں ڈال لیں اس میں الائچی تو ضرور ڈال لیں کیونکہ الائچی کے ساتھ اسی خوشبو آتی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور باقی نٹس وغیرہ ہے وہ آپ اپنی مزی سے ڈال لیں ڈالنا ہے تو ڈال دیں ورنہ مت ڈال لیں اور بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ کی جو سوجی تھی وہ بھی اچھی طرح سے پک چکی ہے اچھی بھنائی ہو گئی ہے اس کی اور ہلوہ بالکل تیار ہے ہلوے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے بس اسی کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس طرح سے آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں بنانا اور مجھے فیڈبیک دیں کہ کیسا بنا آپ کا ہلوہ اور اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسری دفعہ ٹرائے کریں کیونکہ ایک دفعہ بنانے سے کوئی بندہ پرفیشنل نہیں ہوتا اور کیونکہ جو بناتے رہتے ہیں ان کو تو ایکسپیرینس ہوتا ہے میئرمنٹ وغالہ کا اور پریشان نہیں ہونا آپ نے اگر ایک دفعہ کوئی چیز غلط بند بھی جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہوگی